بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وید سلمان مرزا حضور والا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیروعافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں اپنے ہر ویلوگ کا آغاز میں اس دعا سے ضرور کرتا ہوں کیونکہ کب کس وقت کس موقع پر کس موڑ پر کونسی ناگہانی آفت انسان کو آکر ٹکرائے جائے اس کو خود نہیں پتا ہوتا ایک بہت بڑا سانحہ پاکستان میں ہوتے ہوتے رہ گیا اور اس کے باوجود یہ اللہ نے بچا لیا اللہ کا بہت بڑا کرم تھا کہ کراچی سے ایک فلائٹ لاہور کی طرف جاری تھی دو دن پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد جس کی ویڈیو نکل کر آئی ہے جو پیسنجر ہیں انہوں نے بقاعدہ چھلانگیں لگائی ہیں اس جہاز سے جیسے ہی وہ لینڈ کرتا ہے بقاعدہ چھلانگیں لگائی ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کچھ پیسنجر ایسے تھے کہ ان کی جو باتیں تھی نا ان کو دیکھ کیسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے موت کو اپنے قریب اپنے بلکل سامنے دیکھا ہے ایک خاتون تو زارو قطار ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے موت کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تھا اچانک اس جہاز کے ساتھ ایکزیکلی کیا ہوا پاکستان کی ایویشن ہسٹری کا ایک اور بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑے گا کہ پیسنجر کا موقف الگ ہے ائر لائن کا موقف الگ ہے ایویشن کا موقف بلکل الگ ہے لیکن اس پلین کے ساتھ ایکزیکلی کیا ہوا فلائے جنہ کا یہ تیارہ جس نے کراچی سے پرواز بھری تھی اور لہور اس کی منزل تھی لہور میں اس کو اترنا تھا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سات بچ کے پندرہ منٹ پر جو پائلٹ ہوتا ہے اس جہاز کا وہ میٹے کال کرتا ہے لہور ائرپورٹ سے یہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہوتے ہیں ٹرمنل سے تھوڑے فاصلے پر ہوتے ہیں فیضہ امر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے وہاں سے میٹے کال کری یہ آپ کو پتا ہے میٹے کیا ہوتا ہے میٹے جب پائلٹ کال کرتا تو دیٹ میز کہ تیارہ میرے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور یہ تیارہ کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتا ہے آخری کال جو بقاعدہ طور پر دی جاتی ہے پائلٹ کی طرف سے مدد کی وہ ہوتی ہے میٹے کی جب بھی کوئی تیارہ حادثے کا شکار ہونے لگتا ہے یعنی اس کو بچانا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ میٹے کال کر دیتا ہے جب میٹے کال ہوتی ہے تو نیچے جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جہاں پر جہاز کو اترنا ہوتا ہے یا ہنگامی لینڈنگ ہوتی ہے کریش لینڈنگ ہوتی ہے وہاں پر عملے کو تیار کر دیا گیا ہوتا ہے اور لاہور میں بھی ائرکورٹ پر تمام عملہ تیار تھا فائر برگیٹ کے حکام وہاں پر پہنچ چکے تھے آگ بجانے کے جتنے بھی علاتیں وہاں پر موجود تھے تمام ریسکیو کے جو اہلکار تھے وہاں پر موجود تھے سات بچ کے پندرہ منٹ پر یہ تیارہ اس کے پائلٹ میٹے کال کرتے ہیں اور سات بچ کے تئیس منٹ پر ٹھیک آٹھ منٹ کے بعد یہ ہنگامی طور پر لینڈنگ کرتا ہے اس کو لینڈنگ کی جو اجازت ہوتی ہے یہ اس رنوے پر نہیں دی جاتی جہاں پر عمومی طور پر ڈومیسٹک پروازیں لینڈ کرتی ہیں وہاں پر نہیں دی جاتی بلکہ الگ رنوے پر دی جاتی ہے تاکہ اللہ نہ کرے اس جہاز کے اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی آگ لگتی ہے تو یہ آگ کی لپیڈ میں دوسرے تیارے ہیں دوسری چیزیں نہ آسکے آپ سوچئے کتنا خطرنا قسم کا یہ معاملہ ہو سکتا تھا لیکن اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جہاز کے اندر جو کارگو ایریا ہوتا ہے جہاں پر میرا اور آپ کا سمان جاتا ہے جب ہم ایک تو وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا ہینڈ کیری رکھ دیتے ہیں جو اپنا لگج لے کر آتے ہیں اوپر چڑھا دیتے ہیں لیکن جو ہینڈ کیری نہیں ہوتا وہ لگج کی صورت میں جہاز کے اندر جاتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب اس لگج کے ایریا کے اندر دھوہ بھرنا شروع ہو گیا تھا آگ کا جو دھوہ ہوتا ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا تھا وہاں پہ علام بجنا شروع ہو گیا تھا جتنے بھی سینسرز ہوتے ہیں انہوں نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ جہاز کے اندر کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے کیونکہ سموک آ رہا ہے دھوہ آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر ایک پیسنجر جس کو جو اترتا ہے پلین سے اترتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ اب اس کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے تو یہاں پر لاکے بقاعدہ طور پر لیڈرز نہیں لگائی گئی تھی جہاں سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے نہیں جناب یہ جو آپ سمیدھے سلائٹ کھولی جاتی ہے جو سلائٹ کھول کے لوگ بقاعدہ طور پر جمپ لگاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا جو کہ پیسنجری ہوتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے اپنی آنکھوں سے تین نمبر سیٹ کے نیچے سے دھوا نکلتے ہوئے دیکھا جتنا بھی یہ تیارے کا عملہ تھا وہ حواظ باختہ ہو گیا تھا ان کو نہیں سمجھا رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے یعنی کافی زیادہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی تھی لیکن جیسے یہ جہاز لینڈ ہوا اس کے بعد ایک نئی سٹوری کا آغاز ہوتا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پائلٹ کو بھی آئیڈیا نہیں ہوا پائلٹ کو صرف اس کو پتا چلا کہ جناب یہ علام بجنا شروع ہو گیا that means جہاز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو چکی ہے جس کی وجہ سے جہاز کسی بھی وقت بڑے حاصل سے کشکار ہو سکتا ہے وہ میڈے کال کرتا ہے سات بچ کے پندرہ منٹ پر سات بچ کے تیس منٹ پر اس جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اس کی ایک ہنگامی قسم کی لینڈنگ ہوتی ہے پیسنجرز کتارا جاتا ہے اور سات بچ کے ستاون منٹ پر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بلکہ آدھے گھنٹہ بھی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تیس کے بعد آپ لگا لیں تینتیس تینتالیس ہاں تقریباً آدھے گھنٹے بعد پینتیس منٹ کے بعد اس جہاز کو کلیئر کرار دیا جاتا ہے اور حیرت انگیز طور پر جادوی طریقے سے پتا چلتا ہے کہ جہاز کے اندر تو کوئی دھوہا تھا ہی نہیں جہاز کے اندر تو کوئی آگ تھی یہ معاورہ ہے نا کہ بھائی جہاں چنگاری ہوتی ہے جہاں آگ ہوتی ہے وہی سے دھوہا نکلتا ہے دھوہا کہاں سے نکل رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا چل سکا اب ایویشن جو یہ ائرلائن ہے پہلے میں اس کا موقف آپ کو بتاتا ہوں ائرلائن کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ جناب علام بجے تھے اور یہ فالس علام تھے مطبع علام تو بجے ہیں لیکن یہ فالس علام تھے یہ کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے بجے تھے یا کچھ اور وجہ سے ہوتے لیکن اندر کسی قسم کا کوئی دھوہا نہیں تھا اندر کسی قسم کی کوئی آگ نہیں تھا ہاں یہ علام ضرور بجے تھے اور وہ سبوک علام تھے دھوہے کے علام تھے لیکن اس سے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اندر واقعی میں دھوہا تھا پیسنجر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سیٹ نمبر تین کے نیچے سے دھوہاں اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے کارگو ایریا نیچے ہوتا ہے نا اور پیسنجرز اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے دھوہاں آتے ہوئے دیکھا ہے خود جو بقاعدہ عملہ موجود تھا وہاں پر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھا ان کو نہیں سمجھ میں رہا تھا جس میں سے ایئر ہوسٹس بھی ہوتی ہیں دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ بھی آ رہا تھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے اور ہنگامی طور پر سب کو نافذ کر دیا گیا تھا کہ اس تیارے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہ سوچئے سب سے آخر میں جب ساری چیزیں پائلٹ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب وہ میڈے کال کرتا ہے تو پائلٹ نے بھی میڈے کال کرتا ہے اب کیا پائلٹ اتنا ناتجر بکار تھا کہ یہ فالس الام کی وجہ سے اس نے میڈے کال کر دی جب لینڈنگ ہو سکتی تھی تو پھر میڈے کال اس نے کیوں کی خیر چلے اب آگے بڑھتے ہیں اب ایوییشن جو حکام ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ اندر نہ ہی کوئی آگ تھی اور نہ ہی کوئی دھوا تھا مطلب فلائٹ جو میجی تیارہ ہے ائرلائن ہے اس نے کہا کہ فالس الام تھا اور جو ایویشن حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اندر نہ ہی کوئی آگ تھی اور نہ ہی کوئی دھوا تھا پیسنجر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی آنکھوں سے دھوا نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد یہ تیارہ بلندی سے کیونکہ 35,000 فٹ کی بلندی پر تیارہ پرواز کرتا ہے اچانک یہ پرواز تیارہ یہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا میڈے کال ایسی نہیں کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے میڈے کال اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر تیارہ اللہ تیارے کو بچا لیتا ہے کسی طریقے سے کوئی جانی حاصل نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے باوجود پوری تحقیقات ہوتی ہیں کہ پائلٹ نے میڈے کال کیا کیسے میڈے is not like کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ میڈے کال کرتے ہیں میڈے means کہ آپ پائلٹ کے پاس سے یہ جہاز ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور اب یہ کسی بھی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے پوری دنیا کی ایوییشن ہسٹری کے اندر اگر کوئی پائلٹ میڈے کال کرتا ہے تو یہ تو اسی کے خلاف ایک کہانی بن جاتی ہے کہ آپ نے میڈے کال کیا کیسے اگر ہی تیارہ آپ کے کنٹرول کے اندر تھا میڈے means کہ بھائی اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نیچے جو ایوییشن والے بیٹھے ہیں آپ سمحالیے بھائی اب ہم اس کو crash landing کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ تیار رہیے لیکن اب اس تیارے کو بھی clear قرار دے دیا گیا کوئی بھی کسی قسم کی report ابھی تک فیلال سامنے نہیں آئی ہے بلکل اسی طریقے سے اس طرح سے ماضی میں جتنے بھی تیارے کے حادثیوں ہیں ان کی report نہیں پتا چل سکی کہ exactly ان تیاروں کے ساتھ کیا ہوا اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ comment section ابھی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پہلے ملاقات ہوئی خیال رکھیں گے اللہ حافظ